بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام حیمہ چٹھا اور میں ماہری غزائیات ہوں میں بحریہ انٹرنیشن ہاسپٹل میں پریکٹس کرتی ہوں اور ایک اپنا آن لائن ویڈ لاؤس کلینک بھی رن کرتی ہوں آج ہم بہت امپورٹنٹ ٹاپکیں بات کرنے بھیٹھے ہیں کیونکہ جب بھی لوگ ڈائٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں وہ اکسر کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہم ایسے کر رہے ہیں وہ کرنے کے باوجود فائدہ نہیں ہو رہا جو بھی خواتین مجھے گھر بیٹھ کے سن رہی ہیں آپ کے مائن میں بھی آ رہا ہوگا تو بھی میں نے یہ کیا وہ کیا پر وزن کیوں نہیں کام ہوتا میں آپ کو آج وہ چار سے پانچ کوئی ایسی mistakes بتاؤں گی جو آپ مجھے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ کیا آپ نے کی ہیں کیونکہ اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو وزن اٹھا کم ہونے کی بجائے ہمارا بھڑنا شرح ہو جاتا یا وہیں اسی جگہ پر پھنسہ رہتا ہے تو پہلی وہ چیز جو میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں یہ ایسی ہے جو مجھ سے یقین کرے ہیں ہر پیشنٹ نے کہیں نہ کہیں مجھے بتائیے اور وہ یہ ہے کہ میل سکپ کرنا میل سکپ کرنے کی میں آپ کو سائنس بتاتی ہوں ہمیں اکثر لگتا ہے اکثر پیشنٹس آتے ہوں بتائیں گے کہ ہم تو بہت کم کھاتے ہیں دن میں ایک دفعہ میل لے رہے ہیں یا ہارڈی دو دفعہ میل لے رہے ہیں پھر بھی وزن کم کیوں نہیں ہو رہا پتہ ہوتا کیا ہے میڈیکلی بات بتاؤں گے میں آپ کو وزن کم کرنا بہت زیادہ کم کھانے اور بہت کم کھانے کے بیچ ایک بڑی باریک سی ڈیچ کی لینہ ہے that is weight loss اگر آپ اگزیکٹلی اتنا مقدار کا کھا رہے ہوں تو ویٹ کم ہوتا ہے زیادہ کھا رہے ہوں گے تو زیادہ ہی رہے گا پھر اگر ضرورت سے زیادہ کم کھا رہے ہیں جیسے میل سکپ کر رہے ہیں تو مٹیبلیزم ہوتا ہے slow that's why ویٹ لوس نہیں ہوتا تو آپ میں سے کوئی بگر کم کھا رہے ہیں تو اس چیز کا دہان رکھیں کہ آپ نے زیادہ کم نہیں کھانا بوڈی کو اتنے نیوٹرنز دینا ہے جتنی اس کو ضرورت ہے جناب نیکسٹ پوائنٹ جو مجھے پیشنٹ سے سننے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سردیاں سپیشلی ہیں سردیوں والا پوائنٹ ہے اس لئے زیادہ غوش سنیے کا کہ آپ لو باہر جانا مجھے پتہ بہت زیادہ سردی ہوئی ہے دن میں خواتین کو ٹائم نہیں ملتا یا جابز بغیرہ ہوتی ہیں مردوں کی بھی رات کو سردی بہت زیادہ ہے تو اکثر لوگ انٹرنیٹ سے دیکھے وارک کر رہے ہوتے ہیں جو یوٹیوب پر ہمیں مل جاتی ہیں پر اس میں سب سے آسان وارک جو میں نے سب کے موں سے سنی ہے that is لیزلی وارک کہ ہم لیزلی وارک کر رہے ہیں مطلب وہ کہتے ہیں وارک آؤٹ ہم کھا رہے ہیں پھر بھی بزن کم کیوں نہیں ہو رہا پر وارک آؤٹ کے چکر میں سب لیزلی وارک ہو رہی ہوتی ہے دیکھیں میں خود لیزلی وارک کا ان لوگوں کہتے ہوں جنہوں نے جن کا بالکل ایک سو چالیس کےجی تیس کےجی بیس کےجی ہو وہاں پر لیزلی وارک جو ہے وہ فرد ڈالتی ہے کیوں ڈالتی ہے کیونکہ انہوں نے کبھی بھی فیزیک ایکٹیوٹی نہیں کی ہوتی جس لیزلی وارک کرنے سے سمپل ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر چلیں جن کو نہیں پتا لیزلی وارک کیا ہے وہ یہ ہوتی ہے آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور یو ایکٹ لائک یوار وارکنگ پر ایک جگہ پہ کھڑ کے بس آپ چل رہے ہوتے ہیں ایک سپورٹ پہ کھڑے ہو کر آپ ایدر کھڑے ہیں اور بس چل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کے لیے ہوتی ہے جن کا وزن بہت زیادہ ہے یا جنہوں نے کبھی بھی فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں کی جن لوگ کا ایک ایکٹیو لائسٹائل ہے آپ کو اس سے بھڑ کر ورک آؤٹ چاہیے تو میں یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں باہر ہی جائیں سردیوں میں اور سردی میں جا کے وارک کر کے آئے بہت اچھی بات اگر آپ کر سکے تو نہیں کر پا رہے اور ورک آؤٹس ہیں میں دو ورک آؤٹ کی ٹائپ بتاتی ہوں یہ ضرور سرچ کیجئے گا انٹرنیٹ پر آپ کو بڑے اچھی ویڈیوز مل جائیں گی ایک تو ہٹ ورک آؤٹ ہائی انٹینسٹی انٹرمیٹنٹ ٹریننگ ایک تو ہٹ ورک آؤٹ آپ کریں اچ ڈیبال ایٹ دوسرا اس کو سرچ کریں آپ سٹرنث ٹریننگ کو یہ دو ورک آؤٹس آر پروون تو میک یو لوز ویٹ اگر آپ ان کے لعاوہ کچھ کر رہے ہیں تو نہ کریں وہ زرہ فائدہ نہیں ہوگا اس کا ٹھیک ہے اچھا یہ تھرڈ پوائنٹ ہے یہ بھی بہت ضروری ہے سمجھنا ایک سر لوگ جب پیشنٹ میرے پاس آتا ہے سب سے پہلے لے تو ہسٹری داکہ مجھے آپ کے سمجھ آئے کہ آپ لوگ کیا کر کے آرہے ہیں جب میں ہسٹری لیتی ہوں تو بہت سو لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے روٹی بلکل چھوڑ دی اس کو ریپلیس کر دیا ہے برےڈ سے بران برےڈ سے ریپلیس کیا ہے یا ملٹی گرینڈ برےڈ ایک سوائے زی اور اکسر لوگ بتاتے ہیں کہ بران برےڈ کے دو سے تین سلائس لے رہی ہیں بریک فاسٹ میں میں آپ کو بران برڈ اور روٹی کا ایک کمپیریزن بتاتی ہوں ایک تو پہلی بات اگر آپ نے ویٹ لوس کرنا ہے تو آم سفید آٹا نہیں لینا کوشش کریں چکی سے جا کے آٹا خرید کے لائیں چکی والا چوکر والا آٹا جو آپ کو ویٹ لوس کرنے میں ہلپ کرنے گا اگر آپ بران برڈ کا ایک سلائس لے رہے ہیں تو وہ آدھی روٹی کے برابر ہے تو جو لوگ دو سلائس لے رہے ہیں تو آپ ایک روٹی کے برابر کیلوریز لے رہے ہیں تو پھر آپ برٹ کیو لے رہے ہیں آپ کو روٹی لیمی چاہیے اور جو لوگ تین سلائس لے رہے ہیں تو جناب آپ دیڑ روٹی لے رہے ہیں تب کہاں سے ویٹ لوس ہونے تو پہلی مسٹیک ہوتی ہے ہماری ناشتے کے ٹائم سے اچھا ناشتے میں کوئر پوائنٹ میں اٹھ کرنا چاہوں گی بہت سے لوگ ناشتہ سکپ کرتے ہیں کہ ہم دن میں ایک میل لیں گے رات کا ناشتہ مطلب لنچ کریں گے یا ڈینر کر لیں گے تو میل اکسر لوگوں کا فرسٹ سکپ ہو رہتا ہے that is breakfast medically speaking اگر آپ بریکفاست سکپ کر رہے ہیں تو انسٹیڈ آف لوسنگ ویٹ مٹیبولیزم باڈی کر دیتی ہے slow جب ہو جانا ہے slow پھر آپ دن میں جو مرضی کر لیں آپ فاکے کر لیں کچھ کر لیں آپ کا ویٹ نہیں ہونے لگا لوس ٹھیک ہے تو پہلا جو آپ کا step ہے ویٹ لوس کے طرف that is آپ نے پلیز 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 ناشتہ نہیں چھوڑنا اور پروپر طریقے سے کرنا ہے کوشش کریں میں ویٹ لوس میں ہمیشہ ناشتے میں روٹی ضرور روٹی انڈالاز میں دیتی ہوں تو اگر آپ اگر ویٹ لوس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور ناشتہ فورا اٹھتے ساتھ کریں اور روٹی انڈالیں اس سے ویٹ لوس ہو جاتا ہے روٹی بچاری کا کوئی پروبلم نہیں ہے کوئی مسئلے بارے چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو بلکل ڈائیٹ سے نکال دیں نیکس پوائنٹ جناب ہے ہماری جو فینسی قسم کی ڈائیٹس ہوتی ہیں بنانا ڈائیٹ فلانی ڈائیٹ جی ایم ڈائیٹ اس کے کیٹو شیٹو آپ نے ان کے نام بہت سنے ہوں گے پر یہ ڈائیٹس جو ہیں یہ تھوڑی پروبلمیٹک ہیں ان سے ویٹ دوبارہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے ہم یہ پوائنٹ ڈسکس کریں لیکن ان سے ویٹ آپ کا گرتا نہیں ہے واپس آ جاتا ہے یہ پھنسہ رہتا ہے آپ کی جو فینسی ڈائیٹس ہیں آپ کا میں کہتی ہوں آپ انٹرنیٹ پر ضرور دیکھاؤ گا ایک ہفتے میں فلانے کیجی کم کریں چار کجی کم کریں دس کجی کم کریں وہ کہیں نہ کہیں اس طرح کی ڈائیٹس ہوتی ہیں نیوٹریشنلی بیلنس نہیں ہوتی اگر آپ کی ڈائیٹ نیوٹریشنلی بیلنس نہیں ہے تو ایسی ہر ڈائیٹ چھوڑنے کے بعد آپ کا ویٹ واپس آ جائے گا تو یہ چیزیں بالکل نہیں کرنی آپ کبھی بھی کسی ڈائیٹیشن سے ایک انٹرنیٹ پر کہیں بھی پلان دیکھیں تو اس میں کم از کم 3 میلز ہونے چاہیے سنیکن کے ٹائم ہونے چاہیے اور آپ کا نورمل روٹی چاوز دال والا ڈائیٹ پین ہونا چاہیے یہ فینسی ڈائیٹس ہیں پورا دن سوپیتے رہیں پورا دن پانی پیتے رہیں پورا دن پانی پیتے رہیں فلانا پاودر گھول کے پیئیں اور کیا ہوتا ہے پورا دن کے لے کھائیں کیابیچ سوپ کیابیچ سوپ ڈائیٹ ہے کائیوئی اور سپیشلی سردیوں میں دوبارہ سے اس کا رجحان آ جاتا ہے پورا دن سوپیتے رہیں اسے تو یا تو آپ تیسے دن گر جائیں گے یا آپ نوٹریشنلی بہت زیادہ آپ کی باڈی ویک ہو جائے گی امیونٹی لو ہو جائے گی اور کچھ نہیں تو ویٹ ہی نہیں کم ہونا اس سے اور اگر کم ہو گیا تو جیسے ہی آپ نورمل ڈائیٹ پہ آئیں گے آپ کا ویٹ ہو جائے گا زیادہ تو ایسی کسی بھی ڈائیٹ سے کرنے سے اس طرح آپ کریں کریونگز کی ہوتی ہیں اکثر لوگوں کا جب آپ ڈائیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اکثر اصل مسئلہ ہی ہوتا ہے کہتے ہیں کہ پورا دن ڈائیٹ کر لیتا ہے راہ تو کریونگز سے بری حالت ہو جاتی ہے اور ہم کچھ کھا لیتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے یہ ان لوگ کے ساتھ ہوتا ہے جنہوں نے اپنی ڈائیٹ میں کارڈز کمپلیٹلی نکالے ہوتے ہیں دیکھیں اگر آپ نے کارڈز نکالے تو میڈیکلی یا سائنٹیفکل اگر آپ آپ آت کریں اس کو تو ان لوگوں کو کریونگز زیادہ ہوتی ہیں جنہوں نے ڈائیٹ سے کارڈز نکالے ہوتے ہیں اور دوسرا جنہوں نے بریکفاست سکپ کیا ہوتا ہے بوڈی کو کھانا چاہیے بھئی ہر چار گھنٹے بار صبح دوپہر شام تین ٹائم کھانا چھوٹے چھوٹے سناک بیچ میں کوئی دو چھوٹے سناک اس کو چاہیے جب آپ ان چیزوں میں کارڈز نکالے کمپلیٹی پروٹین پہ آ جاتے ہیں یا کچھ اور فوٹ گروپ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ بلکل فروٹ فروٹ شروع کر دیتے ہیں ان لوگوں کارڈز پھنس جاتا ہے نہیں گرے گا آپ کا ٹھیک ہے اس لئے پلیز اگر آپ نے ہمارے کھانے پینے کا کتنی دیر آپ کارڈز چھوڑ جائیں مجھے بتائیں شادیاں آتی ہیں مسئلے مسائل چیزیں چائے کے ساتھ ہمارے بسکٹ سرب ہو رہے ہوتے ہیں آپ کارڈز سے نہیں جان چھوڑا سکتے تو آپ کارڈز ایک چھوٹا پورشن رکھیں بے شک اپنی پوری ڈائیٹ کا 30% ڈائٹ کارڈز باکی نہ ہو بے شک پر لازمی رکھیں ورنہ وہ کریمنگ زیتہ تنگ کریں گے کہ آپ ویٹ لاؤس نہیں کر پائیں گے اچھا جی آخری پوائنٹ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ڈائیٹ میں فروٹس لازمی ہونے چاہیے ہم کارڈز کے چکر میں فروٹس بھی نکالتے ہیں اور فروٹس ہی ہوتے ہیں جو ہماری سکن کو فریشنس دیتے ہیں اور ایک گلوپ برکر آیاتی ہے ویٹ لاؤس کرتے ہوئے بھی پر کچھ لوگ ایک چیز کر رہے ہوتے ہیں میل سکرپ کرتے ہیں اور اس میل میں جو لیتے ہیں چیز وہ لیتے ہیں فروٹ کا جوز لے لیتے ہیں دیکھیں آپ نے میل سکرپ کر دیا یہ سوچ کر کہ کیلوریس کم لوں گی کیونکہ جوز پی رہے ہو ایک گلاس جوز تو پی رہی ہو نا میں کاؤن سا کوئی زیادہ لمبا میل کھا رہے ہو روٹی چاہو پی لینا یہ گلاسیمیک انڈیکس بہت زیادہ ہائے کر دیتے آپ کی باڈی میں آپ دیکھیں آپ فر ایک زمپل آپ ایک فروٹ کھا رہے ہیں وہ ایک فروٹ ہے آپ جوز بنا رہے ہیں آپ تین اورنج کا جوز بنائیں گے گلاس اور کہاں صرف آپ ایک اورنج کھا رہے ہیں کھانا اس بیٹر آپ کو فائبر بھی دے گا جوز میں آپ کو فائبر مل رہی گا اور فائبر آکے میدے کی پوپر ورکنگ کے لیے اچھا سٹول پاس ہونے کے لیے بہت زوری ہے جن کو کونسٹیپیشن بلوٹنگ بغیرہ رہتی ہے ان کی ڈائیٹ میں فائبر نہیں ہوتا فروٹ کھائیں فائبر میلے گا اور گلاسیمیک لوڈ کی مسئلے سے بچنے کے لیے کہ ایک چیز کا لوڈ آکی باڈی پہ زیادہ ہو جی زیادہ سان اگر اردو میں سمجھاؤں تو تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو فروٹ کا اسمال کریں پر جوس کی فار میں نہیں آپ نے پھل کھانا ہے کوئی ایک ٹائم اپنا مختص کرنے کہ میں نے اس ٹائم پہ میں نے فروٹ کھایا کرنا ہے جو پریفریلی کوشش کریں مارننگ میں میں دیتی ہوتے اپنے پیشنٹس کو ٹھیک ہے امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت چھوٹے سے بڑے آم سے پوائنٹس جو میں نے آپ سے شیئر کی جو میرے پیشنس مجھے آکے مسئلے بتاتے ہیں آپ کو جو بھی کوئیسٹنز ہوں آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور میں ضرور کوشش کروں کہ ان کا جواب دوں انشانا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ